جائے بری آس بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس اکتبر کو سکردوں میں جو وحدت امت کا انفرس مناکت ہو رہے ہیں اس میں بہت سے مشہور شخصتیں مذہبی قائدین تشریف لے رہے ہیں خاص طور پر جناب سید جوات نقوی صاحب اور ساج الحق صاحب وغیرہ بہت سے معاہدین سکردوں میں تشریف لے رہے ہیں یہ خوشی کی بات ہے کہ سکردو جی بی کے پرکشش پرامن شہر ہے اور یہاں ہر مرتب فکرز کے لوگ شروع شکر کے طرح آپس میں دو تانہ سدارہ تعلقات رکھی ہوئے ذنگی گزار رہے ہیں تو اس خوشگور ماحول میں مہمانوں کی آحمد کہ ہم اسامدیت کہتے ہیں اور آج کل جو عالمی حالت خلسطین غزہ کی مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے بے گناہوں کو سحید کیے جا رہے ہیں اگر ہم احتجاج دینا کریں تو ہماری ایمان کی کمزوری ہوگی جتنا ہم سکھو سکے ان مظلموں کی مدد کرنا ذارعوں خلاف آواز اٹھانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے جوان ناکوی صاحب اپنی تغرم میں خطابات میں تحریک میں اس کو بہت مقام دیا ہوا ہے جگہ جگہ وہ یہ تحریک طور پر بتا رہے ہیں ہم سب کو بھی ہمارے ایمان کا تقاضی ہے کہ اس عالمی حالت میں مظلم مسلمانوں کو ساتھ دینا جتنے ہم سے توقع امید تعاون کو تعاون کرنے چاہے اور عالم کفر جو مسلمانوں حلیستین غزہ کے پامنان کے مسلمانوں کے خلاف ہیں ان کے خلاف نفرتیں فلانا جتنے ہم سے ہو سکے ان کو شکست دینا مالی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی ان کی جو مصنوات بائیکارڈ کرنا جس طرقے سے بھی ہم ان کو نقصان پہنچا سکے نقصان پہنچانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے ذمہ دارے ہیں تو لہٰذا ہمیں توقع ہم سب مل کر اس کانفرنس کو قائمہ بنائیں اور ہم اپنی ایمان کی سمجھ رہے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کی تازہ رہے اور اس سکون ماحول میں مجزنیت ایک روحانی رونہ ہو اور ہم سب بزرگوں کی ملفزات سے متشفت ہو جائے اور further بزرگوں کی میرے ایمان کی ہی بی need روحانی